موسیقی جی پرانا کانا تحصہ اصل روحی نالا کو قبضہ باگزار کروانے کے لیے آٹھ دیہاتوں پر مشتمل موززین علاقہ کی کمیٹی کام کر رہی ہے اور آج اس کمیٹی کا اجلاس کمیٹی کے صدر مفتی عبدالحفیظ کی زیر صدارت پتی کشمیر میں واقعہ مدرسے میں اجلاس ہوا اور آج کے اجلاس میں مولانا محمد احمد قادری مفتی حفیظ مولانا خلیل راو ناصر علی حاجی اختر افتخار نتی آفتاب جدون پروفیسر احمد علی کوکر محمد حسین سمیت موززین علاقہ نے شرکت کی اور آج کی میٹنگ میں پاکستان مسلم لیگ کے سینئر کوارڈینیٹر یوکے لندن ڈاکٹر شاوکت علی صاحب نے بھی شرکت کی اور علاقہ کے موززین سے ازارے یقیتی کی میرے ساتھ اس وقت روحی پرانا کاناتا سواسل روحی نالا کمیٹی کے صدر مفتی حفیظ صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ اس مشن کو پایا تکمیل کے لیے وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں اور کیا حکمت عملی ہے مفتی صاحب آج کی جو میٹنگ ہے آج کی میٹنگ کے حوالے سے بتائیں اور مستقبل کی کیا حکمت عملی ہے اپنے مشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے نحمدہ نسلی علی رسول کریم آج الحمدللہ ہمارے سوئے آسل تپرانا کانا جو روحی نالے کے حوالے سے قبضہ و گزار کرانے کے لیے جو ایک کمیٹی اور موززین علاقہ پر مشتمل ایک ایکشن کمیٹی ہے اس کا بھرپور طریقے سے اجلاس ہوا اور آج کے اجلاس میں یہ تیہ پایا ہے کہ ان آٹھ سے دس دہاتوں پر مشتمل جو ڈھائی سے تین لاکھ سے زائد آبادی ہے اس آبادی کے لیے بہت سارے مسائل ہیں اور سیوریج کے ناکان وہ بندش کی وجہ سے علاقے کے اندر جگہ جگہ جوہر تالاب کی صورت بنی ہوئی ہے اور راستے بند ہیں گندہ پانی جگہ جگہ کھڑا ہوا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی جو روحی نالے پر نقابض لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور اس حوالے سے آج ہم نے اس حوالے سے جو لاح عمل تیہ کیا ہے اس میں یہ تیہ کیا کہ ہم لیگلی حوالے سے بھی عدالت کا دروازہ بھی کھرکٹائیں گے ڈی سی او صاحب سے ملے ہیں انہوں نے بھی مختلف محکموں کو یہ این او سی اور حکم دے دیا ہے کہ یہ قبضہ روحی نالے کا جو معاملہ ہے اس کے انتقالات کیے جائیں اور اس کی ایک روچمنٹ کو ختم کیا جائے اور اس حوالے سے ہم عرباب اقتدار اور وزیر اعلیٰ جناب گورنر صاحب اور ڈی سی او صاحب اور متعلقہ جتنے بھی محکمیں ہیں ان تمام کے کرتا دھرتا لوگوں سے اس روحی نالے کا قبضہ چھڑوا کر جلد از جلد اس نقاسی کے مسئلے کو حل کیا جائے اور پورا علاقہ جو گندے جوہڑوں اور تالاب کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے اس مسئلے کو حل کیا جائے اگر اس مسئلے کو حل نہ کیا گیا ہم بہت جلد پورے علاقے کا ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ کرنے کے لیے پورے علاقے کو کال کر رہے ہیں جس میں ہم متعلقہ تمام اداروں کو بھی ماپلے میڈیا کے دوستوں کو بھی الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کے دوستوں کو بھی بھرپور طریقے سے متوجہ کریں گے علاقے کا یہ مسئلہ ہائی لائٹ الحمدللہ ہو چکا ہے ہمارے دوستوں کی محنت کی وجہ سے مختلف لوگ اس معاملے کے حوالے سے بھرپور طریقے سے اگاہی رکھ رہے ہیں اور ہم اب پورے عوام کا ایک پریشر ڈیویلپ کر کے ہم عرباب اقتدار کو اس بات پر مجبور کر دیں گے کہ روحی نالے کے اوپر جن لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اس قبضے کو چھڑوایا جائے اور لوگوں کے اس ڈرین اور سیورج کا مسئلہ حل کیا جائے الحمدللہ ہماری لیگل ایڈوائزر ٹیم اور اسی طرح میڈیا کے دوست اور مختلف فورموں پر ہم نے اپنے اس مسئلے کو جاگر کیا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پورا علاقہ دیکھے گا کہ یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہوگا جی مفتی حفیظ کا کہنا ہے کہ ہمارا عرباب اختیار سے مطالبہ ہے کہ اس ڈرین سے قبضہ واگزار کروایا جائے اور اگر اس قبضے کو واگزار نہ کروایا گیا تو ہم اپنے آئینی قانونی سیاسی جو ہمارے پاس آپشن ہیں ہم ان آپشن کو بھرپور استعمال کریں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ افتقار نتی 27 نیوز لاہور ج افتقا ہے جو ہمارے پاس بیرائیں گی سے جو ہمارا کبضی maths dar